اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کہتی ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے چائنا گراس جو کہ اب ہم پنایں گے تو چلے اس کو پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو دوئیں گے یہ ہم اس کو دو رہے ہیں تاکہ اس میں ڈسٹ نہ رہے اور یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کو اُبال رہے ہیں پانچ منٹ تک یہ اس میں گل جائے تاکہ اس طرح سے ہم اس میں چمچ لائیں گے دوستو یہ یہاں پہ اس طرح سے گل رہے اور ہم اس کو تھوڑا اور بھی پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور پھر ہم اس کو دودھ میں ڈالیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں گائز یہ اس طرح سے گل چکا ہے اور اب یہ ہم دودھ میں ڈالنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہم دودھ میں ڈال رہے ہیں اور یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس طرح سے دودھ کو اور ہم اس میں چینی ایڈ کرنے والے ہیں اور چینی تو میں تین چمچ ڈال رہی ہوں آپ کو ملتہ زیادہ پسندے تو آپ اپنے ایسا ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے تین چمچ ہو گئے ہیں پورے تو گائز یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہمیں اس میں پوڈ کلر ہلا لیا ہے پوڈ کلر ہمیں اس میں پنک اچھا لگ رہا ہے اور یہ طرح سے اور اب یہ طرح سا گاڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں چمچ ڈال رہا ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں پین کلر ہلا رہا ہے یہ دیکھیں اس میں پین کلر ہلا رہا ہے یہ دیکھ ہو رہا ہے اس کی خود بھی بڑی مزتار آ رہی ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائی کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو نکال کے اس میں میری اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں اور لائک بھی میری ویڈیو کو کرنا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو تو ضرور ہی پریس کرنا میری ہر نئی ویڈیو آپ پہ آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی اور اس میں میں نے فریم بند کر دیا ہے اور اب اس کو میں نے نیچے اتار دیا ہے اور اس باکس کو ہم میں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ ٹنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم آپ سے ملیں گے تو دیکھیں اس میں تو گائز یہ دیکھیں اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس چوب کر کے ڈال دی ہیں اور دو چمچ تیل میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور اب ہم اس کی توڑی سی بنائی کریں گے اور پھر جب اس کا لائٹ براؤن کلر آ جائے تو ہم اس میں پھر گوش ایڈ کریں گے اب جب یہ کلر آ جائے گا تو اس میں ہم گوش ایڈ کریں گے اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے یہ میں ڈال رہی ہیں اور اس کو بھی مکس کر رہی ہیں تو گائز یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ براؤن ہو رہا ہے اس میں اب میں گوش ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا پیاس کا کلر یہاں پیاس ہے لائٹ جاؤں اس لیلے میں گوش ایڈ کر رہی ہیں اور اب ہم اس کو جنائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کے اور اب میں اس میں اس نمک ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اور آپ پیاسی میں نے اس میں نمک کیا ہے اور اب ہم اس میں نمک کیا ہے اور ہم اس میں پیس کے سمک بھلائیں گے چاہتے ہیں اور آپ لوگ کے دن جیسے بھجر رہے ہیں اور آپ لوگ کے دن کے سو سپس دیرے ہیں یہ ہے کہ یہ گوشت ہوتا ہے تو ایسا وائٹ کلر کا ہونے لگا ہے یہ کنیس کا سمیت کاما چلا رہی ہوں یہ کنیس کا وائٹ کلر کا ہون چکا ہے اس کی خوشی بھی بہت زیادہ ہی اچھی آ رہی ہے آپ لوگ بھی اسے سپس کو سپرائز ضرور کرنا اور اب میں اس میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور یہ یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور پچھے میں اس میں چمچ ہلا رہی ہی ہوں اس طرح سے اور اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں ٹیماتر پیسٹ یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں پھرتے ایک دفعہ چمچ کو الائیں گے اور اب میں ڈالنے والی ہوں اس میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں خوشک دھنیا پاؤڈر اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں خوشک دھنیا پاؤڈر ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون میں اس میں زیرا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں ہم اب اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کی بنائی کی ٹیسٹی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو بنائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے لو فلیم پر آپ کو میں اس کا لو فلیم بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس کا لو فلیم ہے اس کی لپ کتی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگ اس ریسٹیپی کو تو ضرور ہی ٹرائے کیجئے گا ملت کا نکمل کتنا پیارا لک آیا ہے گی اوپر آ چکا ہے پکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چپاتی پکنے کے لیے لیڈی ہے کتنی مدے کی پولی بھی یہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چھائنا گراس یہاں پہ ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ جم گیا ہے اور اب میں اس کو کاٹ کے آپ کو دیکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور اب میں اس کو کاٹ کے آپ کو دیکھا دیتی ہوں اور میں اس کو دیکھیں ہوں آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اور میں اٹھا کے آپ کو دیکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں ہمارے دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا چائنا گراس اور یہ آپ کا بھی سکتے ہیں اور میں آپ کو ہمارا یہ دینر کیسا لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ نے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کرنا ہے آپ نے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ کے پاس فری میں دیکھنے کو ملے اور اب میں چالتی ہوں انگلی ویژیو تاک اللہ فیز